پاکستان کی تاریخ کے متنازہ ترین مقدمات میں سے ایک مقدمے جو امران خان اور بشرا بی بی کے غیر شہری نکاح سے متلک تھا اس کی سماعت خدا خدا کر کے مکمل ہو گئی ہے اور عدالت نے فیصلہ کل دن ایک بجے تک کے لیے محفوظ کر لیا ہے اس متنازہ ترین مقدمے میں لڑائی جگڑا نہ ہو تلخ کلامی نہ ہو یہ ممکن نہیں ہے اور آج چودہ گھنٹے کی سماعت کے دوران بھی ایسا ہی کچھ ہوا ہے بہت اہم تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا مگر سے پہلے کہ اپنے پروگرام کو آگے بڑھوں آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس کر لیجئے ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کو نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹفکیشن فوری طور پر آپ کو محصول ہو سکے پروگرام کا پاکتہ آغاز کرتے ہیں جی سب سے پہلے تو ناظرین آپ کے ساتھ معذرت کے آج کے پروگرام بہت لیٹ ہم اپلوڈ کر رہے ہیں لیکن اس میں ہمارا قصور کوئی نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم تو انتظار کر رہے تھے کہ جی کسی بھی وقت سینٹرل جیل اڑیالہ راولپنڈی میں جو عمران حان اور بوشیہ بی بی کا عدت والا کیس ہے اس کی سماعت مکمل ہو جائے گی تو یا فیصلہ آ جائے گا یا جو بھی خبر آ گئی یا التباہ آ جائے گا تو ہم پھر اس وقت یہ ویلاگ ریکارڈ کر کے آپ کو بھیجیں گے لیکن ہمارا جو انتظار تھا وہ بھی شیطان کی آنٹ کی طرح طویل ہی ہوتا چلا گیا اور پھر صبح نو بجے جو ریپورٹرز اندر گئے تھے رات سوا گیارہ بجے کے بعد آہاتہ عدالت سے باہر نکلے اور بلکہ آہاتہ جیل سے باہر نکلے کیونکہ جیل کے اندر اور اس کے اردگرد کا جو ایریا وہاں پہ فون کے سگنلز نہیں ملتے جیم کی جاتے ہیں وہ ایک پالیسی کے تحت تو لہٰذا جب وہ ریپورٹر نکلتے ہیں اور جیل سے ایک مخصوص فاصلے تک جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر وہ سگنل پکڑتے ہیں تو پھر ہمیں بھی کوئی خبر ملتی ہے تو جناب فیصلہ ہو گیا محفوظ اور آج جو ہے وہاں پر کیا ہوا یہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں بلکہ اس سے پہلے ہم آپ کو ایک اور خبر بتا دیں کہ اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر جو اسی عدد کیس کے حوالے سے ایک کیس فرائل کیا گیا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ جی امران خان ابوشہ بی بی کو تلبیہ کی جو سمنہ اس کیس کے اندر وہ کال ادم قرار دیے جائیں وہ استدعہ جناب مستد کر دی گئی ہے چیف جسیس آمیر فاروق کی طرف سے اور سولہ صفات پر مشتمل فیصلہ جاری کر دیا گیا جس میں کہا گیا کہ اسے فراد نکاح کے کیس میں قانون کی کوئی خلاف ورزی نہیں پہی گئی اور دھوکہ دے اسے نکاح کی حد تک ملزمان ٹرائل کورٹ میں اپنا کیس میرٹ پر لڑیں اور پھر وہ کیس میرٹ پر ہی لڑا گیا اور آج اس کی سماعت ہو گئی مکمل گزشتہ روز عدالت کے اندر ایک بڑا ہنگامہ خیز دن تھا جہاں پہ عمران خان بوشہ بی بی اور خاور فرید منکہ کے دنمائن بڑی شدید تلخیل آمی ہوئی اور اس جگڑے کے دوران جو وکیل صاحب تھے وہ بھی حصہ ان کا بن گئے اور بوشہ بی بی کے جو وکیل تھے اسمان گل انہوں نے ان کی بھی بڑی شدید تلخیل ہوئی خاور فرید منکہ کے ساتھ اور اس کے بعد جب کیس ختم ہوا اور لوگ باہر نکلنے لگے تو اس وقت خاور فرید منکہ اور عمران خان کی بہنوں کے ساتھ کی بھی آپس میں جو ہے وہ غصے والے الفاظ کا تبادلہ ہوا پھر اس کی کیس کی سماعت آج ہو نہ تھی آج دو تین گواہ تھے ہمارا خیال تھا کہ پہلے دو تین گھنٹوں میں چار گھنٹوں میں اس کیس کی سماعت مکمل ہو جائے گی اور فیصلہ آ جائے گا لیکن ایسا نہیں ہوا ایون جب چھے گھنٹے گزر کے اس مقدمے کی سماعت کو تو اس کے بعد جو عمران خان کے وکیلیں سلمان صفدر انہوں نے بہر ڈیالا جیل میں سے نکل کر میڈیا سے کہا کہ جی بس کسی بھی وقت فیصلہ آنے ہی والا ہے لیکن اس کے بعد یہ حاملہ لمبا ہی ہوتا چلا گیا اور اب تک گیا اب ہم آپ کو پہلے یہ بتا دیتے ہیں کہ عدالتی کروائی کی کیا ہوئی ہے وہ مختصر آپ کو بتاتے ہیں اس کے بعد پھر ہم آپ کو تفصیلات بتائیں گے جو آپ نے آپ سے ارس کی کہ وہاں پر اندر کیا ہوتا رہا آج پورا دن اور پھر ہم آپ کو عمران خان کی ٹاک کے بارے میں بتائیں گے انہوں نے بھی بہت اہم گفتگو کی ہے اچھا جی اس کیس کے اندر ہوا یہ ہے کہ عدالت نے سماعت مکمل کر لی ہے تمام گواہان کے بیانات اور ان کی جرہ مکمل ہو گئی اور دونوں ملزمان جو عمران خان اور بشرہ بی بی کا تین سو بیالیس کا بیان تھا وہ بھی م عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا جو اب کل دن ایک بجے سنیا جائے گا سیول جیج سینئر سیول جیج اسلام آباد قدرت اللہ نے اس کی سماعت کی اور اب وہی اس کا فیصلہ کل سنائیں گے اور پھر جو پشرہ بی بی اور یہ جو عمران خان کے تین سو بیالیس کیا جو بیان مکمل ریکارڈ کیا گیا ان دونوں کو تیرہ تیرہ سوالات پر مشتمل ایک سوال نامہ عدالت کی طرف سے دیا گیا تھا جو جس کا جواب انہوں نے جمع کروایا اور اپنا بیان وہاں پر ریکارڈ کروا آیا اور وقلہ صفائی جو ہیں انہوں نے اور سلمان اکرم راجہ نے جو گواہان ہیں اون چودری خاور فرید منکہ مفتی سعید اللطیف پہ جرہ مکمل کی اب آپ کہیں گے کہ جی خاور منکہ اور مفتی سعید پر تو کل بھی جرہ ہو چکی تھی بالکل ہو چکی تھی لیکن وہ بشرہ بی بی کے وکیلیں کی تھی عمران خان کے وقلہ کی طرف سے جرہ کرنی ابھی باقی تھی جو کہ سلمان اکرم راجہ نے آ کر کے کی آج جب جب سماعت کا آغاز ہوا تو ایک بار پھر جو ہے وہ دو درخواستے ہیں دائر کی گئی عمران خان کی وکیل سلمان اکرم راجہ تھے ان کی طرف سے اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ عدالت کے اختیار سماعت کو انہوں نے چیلنج کیا جو کہ عدالت نے مسترد کر دیا اچھا یہاں پر جو ہے وہ یہ دلائل سننے کے بعد انہوں نے مسترد کیا ویسے ہی نہیں مسترد کر دیا آپ یہ نہ سمجھے گا اور پھر جو ہے انہوں نے یہ کہا کہ سلمان اکرم راجہ نے اپنے دلائل دیتے ہوئے کہ اسلام آباد کی حد تک چار سو چھانوے بی کا الزام لگایا گیا تھا جو عدالت نے دفعہ ختم کر دی تھی وہ بنائی طور پہ وجل لطیف کا بیان تھا اس کے نزدیک جو حدود کا کیس بنتا تھا یا زنا کا کیس بنتا تھا جو فرد جرم عدالت نے عائد کی تھی اس میں اس دفعہ کے تحت فرد جرم عائد نہیں کی گئی تھی صرف نکاح کی مدد جو شریعت والا معاملہ ہے عددت والا معاملہ ہے اسی حد تک اس کیس کو عدالت نے رکھا تھا اسی کے طرف سلمان اکرم راجہ نے اشارہ کیا اور کہا کہ جو عدالت نے یہ دفعہ ختم کر دی تھی اور اس کے تحت چارج فریم نہیں کیا تھا اب عدالت نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ جب شادی ہوئی تو کیا اس میں کوئی فراد ہوا اور سلمان اکرم راجہ نے یہ بھی کہا کہ صرف کسی الزام کی وجہ سے نکاح فراد نہیں ہو سکتا الزام ہے کہ یکم جنوری دوہزار اٹھارہ کو جو نکاح ہوا اس وقت عددت پوری نہیں تھی الزام لگایا گیا کہ نیجائز تعلقات اسلام آباد میں تھے جبکہ نکاح لاہور میں ہوا اور سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ سیکشن چارسو چھانوے بھی ختم ہو گیا تو اس عدالت کا دارہ اختیار بھی ختم ہو گیا ہے اور پھر انہوں نے کہا کہ جی فراد شادی لاہور میں ہوئی جس کے بعد ملزمان نے اسلامباد میں رائش اختیار کی یہ بات کہی رضوان عباسی نے جو پروسیکیوٹر ہیں اور انہوں نے یہ کہا کہ عدالت پہلے بھی اس شکایت کو قابل سماعت قرار دے چکی ہے لہذا سماعت کا آغاز کیا جائے اور پھر رضوان عباسی نے یہ بھی کہا کہ جی ایک ہی درخواست بار بار دی جاری ہے اور عدالت کا وقت ضائع کیا جا رہا ہے یہ جب رضوان عباسی نے وہاں پر بات کی تو جو ع عمران خان کے وکیل تھے سلمان اکرم راجہ ان کے بارے میں پتا چلا کہ جناب وہ بہت غصے میں آگئے اور جب انہوں نے بات کی تو پھر جواب رضوان عباسی نے بھی اسی طرح کیا دیا اور پھر دونوں وقلہ میں جو کہ پروسیکیوٹر تھے رضوان عباسی اور عمران خان کے وکیل سلمان اکرم راجہ ان کے درمیان وہاں پہ کمرہ عدالت میں شدید تلح کلامی ہوئی اور سلمان اکرم راجہ نے رضوان عباسی کو اپنے دلائل میں مداخلت سے روک دیا اور رضوان عب عباسی نے جس پر کہا کہ میں ایک ہی بات دس دس بار نہیں سن سکتا عدالت کا وقت ضائع مت کریں جس پر سلمان اکرم راجہ نے جو ہے وہ رضوان عباسی جو پروسیکیوٹر ان کو کہا کہ آپ کانوں میں روی ڈالیں اور جا کر بیٹھ جائیں آپ ایسا مت کریں رضوان عباسی کا بلند آواز میں سلمان اکرم راجہ سے مقالمہ اور پھر سلمان اکرم راجہ راجہ نے جواب میں کہا کہ میری آواز آپ سے بھی انچی ہو سکتی ہے اور اس پر اس موقع پر جو ہیں وہ جج قدرت اللہ نیازی نے دون دونوں اس معاملے میں مداخلت کے دونوں وقلاء کو اپنے دلائل تک محدود رانے کا کہا اور کہا کہ جی آپ آپس میں کراس ٹاک مت کریں اور سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ اس شادی کو فراڈ نہیں کہا جا سکتا دونوں ملزبان عدالت میں موجود عدالت کے سامنے موجود ہیں دونوں میاں بی بی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا نکاح نیک نیتی کے ساتھ ہوا ہے یہ تو دلائل تھے سلمان اکرم راجہ کے اچھا وہاں پہ جو بشرا بی بی نے جو تین سو بیالیس کے بیان میں جو چند ایک چیزیں کہیں ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں وہ بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں جو بشرا بی بی نے اپنے تین سو بیالیس کے تین سو بیالیس کے جو بیان ہے اس میں انہوں نے جو ریکارڈ کر رہا ہے اس میں انہوں نے کہا کہ خاور فرید منیکہ نے انہیں زبانی طلاق سلاسہ اپریل دوہزار سترہ میں دی تھی اور اپریل سے اگست تک انہوں نے اپنے شہر خاور فرید منیکہ کے گھر ہی عددت پوری کی پھر اگست دوہزار سترہ میں وہ اپنی والدہ کے گھر لاہور چل گئی اور یکم جنوری دوہزار اٹھارہ کو نکاح ہوا اچھا جی یہ تو وہ بات ہے نا جو کہ بشرا بی بی کہہ رہی ہیں اور پھر کہ ایسا ہوا تھا لیکن جہاں پہ جس جگہ پہ آ کے یہ پھنس جاتی ہیں وہ پھنستی ہیں اس بات پہ کہ جب اگر ایسا ہی ہوا تھا جیسے بشرا بی بی کہہ رہے ہیں اس بات کو مان بھی لیا جائے تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسی شوہر اسی نکاح خان انہی گواہان کے ساتھ اسی نکاح کو دوبارہ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی یہ بڑی امپورٹن بات ہے کیونکہ بے شک یہ کہیں کہ آج کے بیان میں بشرا بی بی نے یہ کہا کہ یہ دوسرا نکاح جو ہے یہ میرا نہیں ہوا یہ غلط بات ہے یہ جھوٹ بولا جارہا لیکن نکاح خان بھی موجود ہے جو نکاح ریج سٹار ہے گواہان بھی موجود ہیں مفتی بھی موجود ہے سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دوسری دفعہ نکاح ہوا ہے یہ وہ پائنٹ ہے جہاں پر عمران خان اور بشرا بی بی جو ہے وہ پھنس جاتے ہیں اور اسی اگر ان کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو بنائی طور پر اسی نک کے تحت آئے گا تو یہ آج سماعت ہوئی سماعت اس کے بعد جب جرہ وغیرہ مکمل ہوگی فائنل آرگومنٹ مکمل ہوگئے تو عدالت نے یہ بیان جو سماعت کا فیصلہ محفوظ کر لیا کل دن ایک بجو سے نہیں گے آج یہ سماعت تھی یہ چودہ گھنٹے جاری رہی یہ بھی ایک ریکارڈ ہے اڈیلہ جیل کے اندر جاری ہوئی اچھا یہاں پر جو ہے آج پھر عمران خان کی جو ہے وہ میڈیا سے گفتگو ہوئی اور عمران خان نے پہلی بار یہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ عمران خ جو اہلیہ بشہ بی بے کے ذریعے بیک ڈور رابطے ان سے کیے جاتے رہے ہیں آج سے پہلے اسی انہی مقدمات کے اندر اسی جیل کے اندر وہ جو میڈیا سے گفتگو کرتے رہے ہیں وہ رابطوں سے انکار کرتے رہے ہیں اور انہوں نے یہ یہاں تک بھی وہ کہتے رہے کہ جی میں تو انہیس مہینے سے بیٹھا ہوں مجھ سے کوئی بات کر لے تو مجھ سے بات کرنے کو تیار کوئی نہیں ہے لیکن اب جو ہے وہ عمران خان صاحب تھوڑی سی اور ٹائپ کی انہوں نے بات کی اور انہوں نے کہا کہ جی عمران خان نے جو میڈیا سے گفتگو کی اس میں انہوں نے کہا کہ جناب سب سے پہلے تو انہوں نے ایک الزام لگایا اور بڑا حران کون ہے الزام ہے اور حجی ایسی ہے جیسے آپ کسی پانچ سال کے بچے کو کہیں جی یہ بچہ میں نے ٹرک چلاتا ہوا پکڑا بغاہر لے سنگی تو پانچ سال کا بچہ تو ٹرک چلا نہیں سکتا تو وہی مسلم لیگ نون کا ہے مسلم لیگ نون کی جو کمپیوٹر سے وقت ہوئی ہے تو وہ بھی مطلب پوری پوری سی ہے تو عمران خان نے کہا جی مسلم لی کہ نون جو ہے وہ تمام کمپیوٹر ہیک کر چکی اور الیکشن کے دن وہ نتیجہ ہیک کر لے گی تو یہاں پر ویسے عمران خان سب کو یہ چیز بتانے کی ضرورت ہے کہ جی پولنگ کمپیوٹرائزڈ نہیں ہو رہی اور بیلٹ پیپر کے ذریعے پولنگ ہو رہی ہے فارم تینتیس بھی ہو گا سارا کاغذ پہ کام ہو رہا کمپیوٹر کے ذریعے کوئی کام نہیں ہو گا کمپیوٹر کے ذریعے صرف یہ ہے کہ جو ایک ایپ ایپ اس کو کہہ لیں یہ ڈوائیس بنائی گئی ہے الیکشن کمیشن اف پاکستان کی طرف سے جو تمام پریزیڈنگ افسران کو دی گئی ہے ان کے ذریعے وہ نتیجہ بیجیں گے ریٹرننگ افسران کو ریٹرننگ افسران اپنے مرکسی الیکشن آفس کو بیجیں گے جو الیکشن کمیشن اف پاکستان میں ہوگا لیکن نتیجہ جو ہے وہ کاغذوں کی اوپر ہی ہوگا جی تو لہذا کمپیوٹر ہیک کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو پھر انہوں نے یہ کہا ہے عمران خان نے کہ تمام پولنگ ایجنٹ آٹھ فریوری کو م پاکستان سمیتی انہوں نے کہا جی یہ جتنے غریب ملک ہیں ان سے سترہ سو عرب ڈالر جو ہیں وہ چوری کر کے بحرون ملک بجوا دیا جاتے ہیں سارے غریب ملکوں کا اوورال اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ اس کی نتیجہ میں یہ ہے کہ ان غریب مالک میں جو امیر ہے وہ امیر تر ہوتا جا رہا ہے جو غریب ہے وہ غریب تر ہوتا جا رہا ہے اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا پولنگ ڈے کے والے سے کہ ان لوگوں نے ہمارے پولنگ کی جنٹوں کو اٹھانے کی تیاری کر لی ہے اور میں نے ب باجوا کو بھی یہ کہا تھا جنرل باجوا کا انہوں نے حوالہ دیتے ہوئے گا کہ میں نے ان کو بھی کہا تھا کہ صاف شفاف الیکشن کرائیں باریاں لگانا مجھے منظور نہیں ہے ویسے باجوا کا کام تو نہیں تھا الیکشن کرانا الیکشن کرانا تو الیکشن کمیشن کا کام ہوتا ہے تو بہرحال انہوں نے یہ کہا کہ جناب یہاں ایک چیز جو انہوں نے کہی اور وہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے انہوں نے کہا کہ یہاں پولنگ کی تیاری ہو رہی ہے اور جو ہمارے لوگ ہیں وہ اب بھی چھپے ہوئے ہیں تو خان صاحب آپ نے اپنے لوگوں کو باہر نکلنے کے قابل کب چھوڑا عمران خان صاحب کا ناظرین مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان جب کسی کو استعمال کرتے ہیں تو اس کو پورا استعمال کرتے ہیں اس کو نچوڑ لیتے ہیں کوئی پیسے کے اعتبار سے کوئی قوت کے اعتبار سے کوئی اسورسو کے اعتبار سے ہر طریقے سے بندوں کو استعمال کر رہا پھینگ دو وہی کچھ انہوں نے نو مہی کو کیا پورے پاکستان میں نے اپنے تمام راکین اسیمبلی ٹکٹ ہولڈرز پارٹی کے عددار تمام لوگوں کو نو مہی میں نوالف کر لیا پیچھے بندہ ہی کوئی نہیں بچا اب الیکشن لڑنے کے لیے جو مدوار ملیں وہ بس پورے سورے سہی ہیں اور زیادہ تر وکیلوں پر ان کو پروسہ کرنا پڑ رہا ہے اور وکیل کتنے سمجھا رہے ہیں میں آپ کو ایک ویڈیو بتاؤں گا کہ وہ چلیں بعد میں بتاؤں گا یہ پھر لمبا ہو جائے گا جی اچھا جی یہ امران خان صاحب نے یہ کہا کہ یہاں پولنگ کی تیاری ہو رہی ہے اور ہمارے لوگ ابھی بھی چھپے ہیں اور اوپر سے سپریم کورٹ کہہ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن اف پاکستان اچھا کام کر رہا ہے الیکشن کمیشن اف پاکستان اپنا کام کر رہا ہے جی اچھا تو انہوں نے کر نہیں ہے پھر انہوں نے جو ڈیل کے بالے سے بات ان کی ان سے سوالات ہوئے تو امران خان نے بتایا اور تصدیق کی کہ بشرا بی بی کے ذریعے ان سے بیک ڈور رابطے کیے گئے ہیں اور ڈیل کے لیے کہا جا رہا ہے ان کو کہ جناب تین سال تک آپ خاموش رہیں اور اس کے بعد واپس آ جائیں اور انہوں نے یہ کہا کہ جی مجھے یہ پیغام اٹک جیل میں بھی ملے تھے یہ جو تین سال خاموش رہیں اور پھر واپس آجائیں والی بات ہے نا اس سے عمران خان اس بات نے عمران خان کی بات کو مشکوک بنا دی ہے کیونکہ تین سال کا کوئی چکر نہیں ہوتا جی الیکشن میں ایک ترم ہوتی ہے پوری اسیمبلی کی ہے جو بھی دی وہ پانچ سال کے لیے ہوتی ہے اور اگر یہ عمران خان صاحب کہتے ہیں نا کہ مجھے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ خاموش ہو کے بیٹھ جائیں اور پانچ سال کے بعد دوبارہ آجائیں تو کوئی بات سمجھ میں آتی ہے کہ یار کسی نے ان کو یہ کہایا کہ آپ مشکل وقت ہے چھپ کر کے گزاریں پانچ سال بعد دوبارہ آجائیں لیکن جی اگر احسن کو کہا بھی گیا ہوگا تو اس وقت کہا ہوگا گیا ہوگا جب بھی ان کو ان مقدمات میں ستجائیں نہیں ہو اب تو دس تس سال کے لیے تو یہ نایل ہو چکے ہوئے ہیں تو واپس آنے والا ان کا چکر کوئی نہیں ہے اور پانچ سال کے لیے تو چلیں وہ تو ہیں ہی ہیں اور یہ جو ہے پھر انہوں نے کہا کہ مزید کہا کہ یہ الیکشن جو ہے یہ اس لیے کریا جا رہا ہے کہ آپ غلام قوم بن سکیں اور یہ سب طاقتور جو ہیں قانون سے اوپر ہیں ایسے بات تو ٹھیک ہے خان صاحب آپ کی بیگم بنی گالا باگی سارے مطبع جیلوں میں لنگر کی دال اور حلالالا مطبع یہی کچھ ہی چل رہا ہے خیر انہوں نے یہ کہا کہ بشرا بی بی کے حوالے سے کہا گیا کہ ڈیل ہو چکی ہے اگر بشرا بی بی نے ڈیل کی ہوتی وہ تو خود گرفتاری دنے جیل میں آگئے تھی اور چھے گھنٹے اسے بٹھا کے رکھا ہے اور نواز شیف جو ہیں وہ ڈیل کر کے پاکستان آئے ہیں میں ڈیل کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں اور نواز شیف کو ڈیل کے نتیجے میں پروٹوکول بھی مل رہا ہے اور ان کے کیسز بھی ختم ہو گئے ہیں اور ان کا اٹک جیل میں جانے کے کچھ دن بعد ان سے ڈیریکٹ رابطہ کر کے پیغام دیا گیا تھا کہ دین سال خاموشی والا جو میں نے آپ سے بات کی اتھر جو جو انہوں نے کہا رہا ہے نواز شیف ڈیل کر کے آئے ہیں اور ان کو پروٹوکول بھی مل رہا اور کیسز بھی ختم ہو گئے ہیں تو پروٹوکول ان کو اس لیے مل رہا ہے کہ وہ تین دفعہ کے وزیراعظم ہیں امروان حان صاحب یہ بھول گئے ہیں کہ جب وہ بھی جیل میں نہیں آئے تھے اور وہ زمان پارک میں یا بنی گالا میں ہوتے تھے وزارت عظمہ سے اترنے کے بعد بھی ان کو پروٹوکول دیا جاتا تھا ان کے ساتھ سکوار لگائے جاتے تھے اس لیے کہ وہ صاحبہ کے وزیراعظم تھے تو اگلا پائی تھا تین دفعہ صاحبہ کے وزیراعظم میں پائی جان تو اس وجہ سے ڈیل ضروری نہیں ہے اس کا جو سٹیٹس ہے وہ اس کو پروٹوکول دلوارا ہے اور دوسری بات جو ہے کہ جو انہوں نے کہا کہ جی وہ نواز شیف کے والے سے کہ کیسز بھی ختم ہو گئے کیسز تو امران خان صاحب کے اپنے دور کے اندر ہی آلموس ختم ہو چکے تھے اینڈے پہ لے گئے ہوتے تھے صاف نظر آر تھا کہ بری ہو جائیں گے لیکن امران خان صاحب کے در سے وہ فیصلے ہو رہی تھے اور جب امران خان صاحب کے ایک امد نہیں تھی تو وہ پھر فیصلے آ گئے تو یہ جناب ساری سیچویشن ہوئی ہے اور امران خان صاحب نے ڈیل کی باتیں کر لی ہیں اچھا ڈیل کے والے سے نا میرے پاس بڑی اچھی سٹوری ہے کہ بشرا بی بی کی ڈیل ہوئی ہے اور بشرا بی بی نے ڈیل کی ہے انہوں نے اپنے پتے بڑی مہارت سے کھیلے ہیں اور اس کے بدلے میں صرف جیل سے خلاصی اور بنی گالا میں کیام کے مفادات حاصل نہیں کیے بلکہ اور بھی بہت کچھ حاصل کیا انہوں نے کیا حاصل کیا ہے اگلے پروگرام میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا جو انشاءاللہ کل صبح آپ دیکھیں گے بلکہ آپ تو آج صبح ہی کہیں گے جب آپ تک پہنچے گا یہ پروگرام تو تاریخ بدل چکی ہوگی وہ آپ ہمارے صبح والے علاق میں دیکھئے گا ہم اب بتائیں گے کہ بشرا بی بی نے کیا حاصل کیا ہے اور اس کے بدلے میں آپ بشرا بی بی کیا کرنے والی ہیں اور یہ جو بات ہے نا بشرا بی بی نے ڈیل نہیں کی اور بشرا بی بی نے یہ کہا بشرا بی بی کو بہت اچھی طرح آتا ہے کہ کیسے کسی کو اپنی بات کا یقین دلانا اور برخصوص عمران خان کو وہ بچارت ویسے بھی معمول کیا اسی یہ ترکتا ہے بشرا بی بی کے سامنے تو ان کو یقین دلانا کوئی مشکل کا عام نہیں ہے بشرا بی بی کے لیے اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ